ڈال کر بھی آپ جلا سکتے ہیں اب روح جو ہے اس کا کس طرف رکھیں گے مشرق مغرب شمال جنوب جس روح آپ کا جو پیارا ہے وہ رہتا ہو اگر فرض کریں کہ اب آپ کو نہیں پتہ لگ رہا سنت کا پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کس سنت رہتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم پھر خانہ کعبہ کی طرف اس کا روح کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے آپ نے آپ نے عمل جو کرنا ہے بالکل دھیان سے کرنا ہے ٹھیک ہے نقش جو ہے آپ نے اس کو جو یہ نقش سکرین پر چل رہا ہے آپ نے کوئی بھی خوشبو دا اب چمیلی کا تیل ہو سکتا ہے موتی کا تیل ہو سکتا ہے اور مطلب کہ اسینشن آئل جیسے ہوتے ہیں کوئی سب بھی آپ خوشبو اتر لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر آپ سرسوں کا تیل لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا اتر ڈال لیں تو بس آپ نے اس کے اندر بس جلانا ہے اس نقش کو بنا کر آپ نے جلانا ہے ٹھیک ہے اور آپ سے محبت اتنی زیادہ بیتاب ہوگی اچھا یہ جو ان سے آپ نے جب آپ نے یہ نقش بنا لینا ہے اس کے تین نقش بنائیے گا تین نقش بنائیے گا دیکھیں پیر منگل بدھ ٹھیک ہے یہ تین نقش بنانے ہیں دن کے صبح کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تین نقش بنانے ہیں تین نقش بنا کر آپ نے روزانہ ایک نقش کو جلانا ہے ٹھیک ہے صبح کے ٹائم نقش کو جلا دینا ہے نقش جلا کر تو آپ نے پھر دعا کرنی ہے تصور میں لاکر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں جو پیارے کے وہ عمل کے لئے ہم بھولا رہے ہیں وہ بیتاب ہو جائے اور واپس آپ کے پاس چلا آئے اور اگر کوئی اس نے غلطی کیا ہے کوئی اس کو غصہ کیا ہے کوئی ناراضگی کیا ہے تو وہ اپنی غلطی تلافی کرے تو یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ تین دن کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی سوچ ہے بس نقش کا جو میں آپ کو طریقہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے سیدھی سائٹ سے شروع کرنا ہے اور اڑٹی سائٹ پر اس کو ختم کرنا ہے جیسے ہم خانے بناتے ہیں اس میں بنیں گے بارہ خانے بنیں گے بارہ خانے بنیں گے نقش آپ کو میں پور کرنا بھی سمجھانے لگی ہوں بارہ خانے بنیں گے آپ نے فرسٹ میں دیکھیں آپ کا سیدھا ہاتھ سے آپ دیکھیں گے تو مسلح ہوگا پھر ہو ہوگا پھر مسلح پھر مسجد پھر آپ نے لکھنا ہے پھر امو مسلح ملح سمیں تسلس مسلح مسلح اور اسلح ٹھیک ہے تو یہ آخر میں اسلح لکھنا ہے آپ نے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں وہی جو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا یہ چھوٹا سا عمل آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا یہ جب فرض کریں کسی کی کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے ان کی بیوی جا چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو بلانے کے لیے جیسے وہ ناراض ہو کے لڑائی جگڑا کر کے بلانے کے لیے جو انسہ ہے تو ان کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن آپ سب سے پہلے استخارہ کروائیں تاکہ پتہ لگے آپ کا مسئلہ کیا ہے اور بیچ میں جب اللہ کی رضا ہوگے تو پھر تو میں کہتا ہوں سب بھی کام آپ کی آسان ہو جائیں گے پھر تو آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنی اس بہن کو اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اپنی بہن کو ضرور یاد کریں اور عمل جب آپ کریں نقش آپ جب لکھیں تو اپنی بہن کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کے لیے دعا کریں جزاک اللہ خیرہ